اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید کرتے ہیں سب دوست بہت ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بڑیئے مزدار ہونے والی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تو ویڈیو دیکھ میں سے پہلے آپ سمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئی کنال پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم نے کافی تداز میں سمانہ کٹھا کرنا ہے کیونکہ آج ایک مصری آنے والا ہے چار پائی بنانے والا تو پانچ چھے چار پائی ہیں ان کا سمانہ کٹھا کرنا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں محول کہ کیسا محول آج کے دن ہمارا رہا ہے ہمارے گاؤں میں بہت ہی دھوندے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرح دھوندی دھوندے پہلے نہیں تھی اتنی آج پھر کہیں سے آگئی ہے دوستو آج ایک مصری آرہا ہے چار پائی ہیں بنانے والا جہنے ہماری چار پانچ چار پائی ہیں بنانی ہے تو یہ کچھ سمان میں نے لاکر یہاں رکھ دیا ہے تو باقی سمان چلتے ہیں گھر اور باقی سمان لاکر یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ جب میستری آئے تو کوئی دکت نہ ہو سمان لانے میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمانہ کٹھا کر رہا ہوں تاکہ جب میستری آئے تو سمان سارا پہلے سے ہی ریڈی پہنچ چکے وہاں پہ تو کافی تعداد میں سمان ہے کافی دیر لگ جائے گی مجھے کٹھا کرتے کرتے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سمان میں نے ایک ایک دو دو کر کے کٹھا کر لیا ہے تو ابھی تک کاریگار نہیں آیا تو کاریگار نے ہمیں سات بجے کا ٹائم دیئے تھا تو اب آٹھ بچ چکے ہیں ابھی تک وہ نہیں آیا دیکھیں سورج بھی کافی نکل آیا ہے تو ابھی تک وہ نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہو بائیک کا ایشو بن گیا ہو تو بعد میں جب وہ آئے گا تو اسے پوچھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھنے سے پہلے لائٹ دیکھ لیتے ہیں لائٹ ہے جانے کیونکہ سارا کام لائٹ پہ ہی ہونا ہے تو واقعی لائٹ تو اب ہے تو آخر کار یہ کاریگار آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میں آپ کو دکھا دیکھا تو اب یہ میں لیڈ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ جس مشین کے ساتھ اس نے سفائی کرنی ہے اندر تو اگر وہ لگایا تو پھر وہ نہیں ہوتا بجلی کا تھوڑا ایشو ہے نا لیڈ کام ہے مشین کی تو یہ مشین لیڈ لے کے جا رہا ہوں اس کے ساتھ وہ مشین فیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ان کی مشین کے ذریعے صفائی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے ان کو اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگ سکے جتنی زیادہ صفائی ہوگی اتنے ہی زیادہ خوبصورت لگیں گے یہ تو چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو کمپلیٹ ورک کہ آج کا ورک کیسا رہا اور کس طرح سے ایک چار پھائی تیار کی جاتی ہے تو میں بینہ ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو سپیڈ موڈ پہ لگا دیا تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو سا موسیقی 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 موسیقی